اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں ڈیسیبیلیٹی کامسل پاکستان چینل اور میں ہوں الفانلی ایک ٹاپک جس پہ بہت زیادہ کوششن آتے تھے کہ ہم فورن سکولرشپ کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں جتنے بھی ڈیسیبل لوگ ہیں فورن سکولرشپ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں جی اگر وہ ایڈیوکیشن حاصل کر رہے ہیں پہلی بات تو یہ کلیر کر دی دوسری بات اب وہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں جو سٹوڈنٹس پرائیویٹ یونیورسٹیز میں اس وقت تلیم حاصل کر رہے ہیں اگر آپ کالیج پاس کرتے ہیں اور اس کے بعد یونیورسٹی چلے جاتے ہیں اس کا تریقے کار اور ہے یونیورسٹیز کے سٹوڈنٹس کے لیے تریقے کار اور ہے اور جو لوگ سیکنڈ ہی ریکلیر کرتے ہیں اور بیچلر جو ہے وہ اپنا کسی دوسرے کنڈری میں کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے تریقے کار رہے ہیں دیکھیں جو بیچلر کے لیے جو سوری پہلے ہم کر لیتے ہیں جو فرسٹیر سیکنڈیر کلیر کر کے بیچلر کے لیے ایڈیویشن حاصل کرنا باہر باہر جانا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا تریقے کار ہے کیونکہ فرسٹیر تک اور سیکنڈیر تک کالیج کوئی سپورٹ نہیں کر رہا ہوتا لوگ پرائیوٹ پڑھ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں سرکاری اداروں میں پڑھ رہے ہیں تو وہاں پہ سکولرشپ کی کوئی انفرمیشن نہیں آتی کوئی ایسی ایڈورٹیزمنٹ نہیں کی جاتی کہ ایک جو ہے وہ آیا ہے سکولرشپ پرابوں سے حاصل کرنا ان لوگوں کو کیا کرنا ہوتا ہے جو لوگ اس طرح کا آہ questo تو پہلے ہی اس کی تیاری کرتے ہیں تیاری کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں کہ آپ نے simple کرنا کیا ہے کہ آپ تچ رہیں گے کس کے ساتھ اچھے جو consultants ہیں Many consultants کے ساتھ آپ класс� میں رہیں گے ان کے پاس universities کا data ہوتا ہے یکے کی یونیورسٹیز کا USA کی یونیورسٹیز کا اسٹریلیا اور بھی جتنے بھی کنٹریز اچھے اچھے ہیں یورپ کے ان کے پاس انفرمیشن ہوتی ہے وہ اپلائی کرواتے ہیں سٹوننٹس کو کچھ فیسز لے کے ٹھیک ہے یہ ذرا مہنگا طریقے کا رہا ہے فرسٹ یئر سیکنڈ یئر کے بعد باہر جانا یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں پیسے لگتے ہیں جو تو وہ سکولرشپ نہیں ہوتا بسیکلی وہ آپ کی فیس کی کنسیشن مل جاتی ہے آپ کو ڈیسیبلٹی کوٹے پہ تو ہر یونیورسٹیز کے پاس ڈیسیبلٹی کوٹہ ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اس جو ہے وہ کنسلٹنٹ کے ذریعے جو ہے وہ آپ اپلائی کرتے ہیں اور وہی آپ کو کسی یونیورسٹی میں کوٹے پہ جو ہے وہ اپلائی کرواتا ہے اور ایڈمیشن لے کے جاتا ہے جو ہی آپ کو یونیورسٹیز کا آفر لیٹر آ جاتا ہے اگر جو لوگ نیٹ سرفنگ کرنے والے ہیں وہ خود بھی اپلائی کر سکتے ہیں یونیورسٹیز لکھیں ڈیسیبلٹی کے لیے تو وہاں سے ان کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں کہ ڈیسیبلٹی کوٹہ ہے تو جو ہی ان کی ایڈمیشنز اوپن ہوتے ہیں آپ اپلائی کر دیں آپ کی کنسلٹنٹسی کی فیسٹ جو ہے وہ بچت ہو جائے گی یہ طریقہ بہتر ہے میں نے بھی ٹرائی کی تھی ایک دو یونیورسٹیز کا آفر لیٹر بھی آیا تھا اس میں کوئی شاک نہیں ہے آفر لیٹر آتے ہیں آپ لوگ یہ طریقہ کا استعمال کر لیں اگر کچھ بھائی نہیں ابھی اتنا سرفیں نیٹ سرفیں کر سکتے اتنی کھپن نہیں کر سکتے پیسہ ہے ہم کے پاس تو وہ کنسلٹنٹ کے ذریعے جو ہے وہ اپلائی کر لیں لیکن یار رکھیں گریجویشن کے لیے آپ کو سکولرشپ میں صرف فیسٹ میں گنسائشن ملے گی باقی ویزا شیزہ ہر چیز کے پیسے آپ کو پی کرنا پڑے اب بات آ جاتی ہے جو ڈیسیبل لوگ یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں ان کے وہ کس طرح سے جو ہے وہ ڈیسیبل کو ڈاسل کر سکتے ہیں تو یونیورسٹیز میں جو ہے آپ کو سب کو پتا ہے کہ ایچی سی ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے وہ ایک بنا ہوا ہے فیڈرل کا ڈیپارٹمنٹ ہے اور اس کی ویب سائٹ پے سکولرشپ آتے رہتے ہیں یونیورسٹیز کا بہت ساری فورن کنٹریز کی یونیورسٹیز کے ساتھ الہاگ ہوتا ہے الہاگ سے مراد ایم او یو سائن ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ ہم سٹوڈنٹس سکولرشپ پے آپ کے پاس بیجیں گے ڈیسیبل سٹوڈنٹس بھی بیجیں گے اور ایبل نورمن سٹوڈنٹس بھی بیجیں گے تو آپ لوگ یونیورسٹیز میں جو ڈین ہوتا ہے اس کے ساتھ ٹچ میں رہیں دوسری بات اس کی ویب سائٹ کو وزر کرتے رہیں اگر آپ یونیورسٹیز پاس ہوت بھی ہو جاتے ہیں تو آگے مزید ماسٹرز کرنے کے لیے کرتے ہیں تو پھر بھی آپ ٹچ میں رہیں اپنی ایبل نورسٹیز کی ویب سائٹ سے اور ایچ ایسی کی ویب سائٹ سے یہ طریقے کار میں کیا ہوگا کہ آپ لوگوں کی نہ کوئی ویزے کی فیس لگے گی نہ کوئی آپ کے جو ہے وہ ایڈوکیشن کی فیس لگے گی آپ کو بالکل ٹوٹلی فری فلی جو ہے وہ سکولرشپ دیا جائے گا اور ساتھ پیسے بھی دیا جائے کریں گے ہر منت تو چینہ کا لاس ٹائم سکولرشپ آئے جب میں ایڈوکیشن اصل کر رہا تھا تو بیرے بڑے سارے دوست چینہ چلے گے فل فلی ایڈوکیشن وہاں سے اصل کی انہوں نے سکولرشپ پہ کی ڈیسیبل نہ ہونے کے باوجود بھی تو آپ لوگوں سے یہ ایک بڑا قویسٹن آ رہا تھا کہ کس طرح سے ہم اصل کر سکتے ہیں تو یہ کلیر کرنا بہت ضروری تھا کہ یہی دو طریقے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے اس کے علاوہ اگر کوئی بھی آپ کا قویسٹن ہو تو آپ کمنٹ باکس میں لکھیں میں ضرورت اس کا اتلائی کروں گا بہت شکریہ جائے